اگر نماز میں رکت کی تعداد بھول جائیں ارسلان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر ہمیں نماز میں شک ہو کہ ہم تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں ہیں تو اس نماز کو کیسے ادا کریں جناب اگر آپ کو یہ شک ہے کہ تیسری رکت میں ہیں یا چوتھی رکت میں تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ دماغ پہ دباؤ ڈالیں جس طرف زیادہ ذہن جائے اس پر عمل کریں تیسری رکت کی طرف زیادہ ذہن جا رہے تو سمجھیں تیسری ہے چوتھی کی طرف دماغ زیادہ جا رہے تو سمجھیں چوتھی ہے لیکن اگر بلکل ہی کنفیوز ہو رہے ہیں پچاس فیصد ادھر پچاس فیصد ادھر تو پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فلیبنی الاقل کہ پھر کم رکتیں سمجھی جائیں گی یعنی آپ کو یہ شک ہے کہ تین پڑی ہیں یا چار پڑی ہیں تو یوں سمجھیں گے کہ آپ نے تین ہی تین پڑی ہیں اب کیا ہوگا کہ تیسری رکت کے بعد آپ جب چوتھی رکت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے چوتھی رکت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے اور قادہ یعنی اتحیات مکمل کرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ این ممکن ہے یہ چوتھی نہ ہو بلکہ تیسری ہو تو پھر ایک رکت اور آپ نے ساتھ ملانی ہے اور وہ رکت یا تو چوتھی ہوگی یا پانچوی ہوگی تو یعنی ایک قادہ آپ کو قادہ سے مراد اتحیات آپ کو اضافی پڑنی پڑے گی اور پھر آخر میں صدہ صحب بھی کر لیں تو اس طرح سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی موسیقی